بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم و برکاتہو آج میں آپ کو کمپیٹر مشین کے شیٹر کی مکمل صفائی کا طریقہ بتاؤں گی سب سے فرسٹ میں ہم یہ فیٹ سٹینڈ اتار دیں گے اس طرح سے پیج کو تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے تو فیٹ سٹینڈ اتار دیں گے تاکہ صفائی کرنے میں ہمیں ڈیفکلٹی نہ ہو اس طرح سے دیکھیں فیٹ سٹینڈ ہم نے اتار دیا ہے اب پیج کاز کی مدد سے ہم یہ پیج کھول دیں گے اس طرح پیج کو تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے اور ہاں کی مدد سے پیج کو باہر نکال لیں گے اس طرح سے ہاں سے اس کو نکال لیں گے ایسے ہی اس کور کو ہم اوپر اٹھا دیں گے یہ کور ہم اتار دیں گے اس طرح سے اور دیکھیں شٹل کے اندر کتنی مٹی نظر آ رہی ہے اگر ہم اس کی صفائی نہیں کرتے تو ڈیزائن بناتے وقت یہ ڈیزائن ہی خراب ہو جاتی ہے یا تو اس میں گھنڈی آنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر دھاگہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے اس کی صفائی بہت ہی ضروری ہے اس طرح ہم شٹل کو باہر نکال لیں گے اب ہم کپڑے کی مدد سے اس کی اچھے سے صفائی کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا کچھرا اس کے اندر لگا ہوا ہے ایسے ہی ہم اس کی اچھے سے صفائی کریں گے کم کم دو یا تین ماہ کے بعد ہمیں اچھے سے اس کی صفائی کر لینی چاہیے میں اس کو تقریباً چھے ماہ کے بعد کھوڑ رہی ہوں دیکھیں اس میں کتنا کچھرا لگا ہوا ہے آج میں آپ کو اس کی صفائی کا مکمل طریقہ بتاؤں گی اور تیل لگانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ اس میں تیل کیسے لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا کچھرا کپڑے پر لگ گیا ہے آج ہم اچھے سے اس کی صفائی کریں گے اب نوک سے اس طرح نوک سے اس کی یا دھاگے وغیرہ جو بھی اس پر لگے ہوئے ہیں اس نوک کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے اتاریں گے شٹل کی صفائی بہت ہی ضروری ہے اگر ہم اس کی صفائی کرتے رہیں گے تو یہ مشین ہماری بہت دیر پا چلے گی اگر ہم اس کی صفائی نہیں کریں گے تیل نہیں لگائیں گے تو یہ مشین بہت جلد خراب ہو جائے گی اور ریزائننگ اچھے سے نہیں کرے گی اس طرح دیکھیں سوئی کی مدد سے یہ دھاگے سارے نکالیں گے اس میں دیکھیں کتنا کچھرا نظر آ رہا ہے ہر مشین میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے اس طرح سوئی کی مدد سے یہ دیکھیں کتنا کچھرا نکر رہا ہے آج ہم اس کی مکمل صفائی کریں گے اور اس پر تیر لگائیں گے اس طرح دیکھیں یہ کناروں میں کتنا کچھرا یہ سارے دھاگے وغیرہ لگے ہوئے ہیں جب ہم امروڈی وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے زرے یہ اندر چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا دھاگے کتنے دھاگے اس کے اندر سے نکر رہے ہیں ایسے ہی اچھے سے ہم اس کی صفائی کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جو ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کمنٹ کر کے بتانا آپ کو میری جو ویڈیو کیسی لگی ہے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے سلائک اڑھائی اور کٹائی کے ایسی اور نیو ترکے بتاتے رہے ہیں ایسے ہی دیکھیں تندال کے اندر کتنے دھاگے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سوئی کی مدد سے اس کو اچھے سے ساف کریں اس طرح سے سفائی کرنے کے بعد اور تیل دینے کے بعد اس کو چلا کر دیکھیں کتنا اچھا یہ کام کرتی ہے اس طرح یہ دیکھیں کتنا کچھرا اس کے اندر سے نکلے ہے اب اچھے سے سفائی کرنے کے بعد اس پر تیل لگائیں گے اس کو اچھے سے ساف کرنے کے بعد ہم دبارہ سے اس کو اس کو اچھے سے ساف کریں گے اس کے اندر کیونکہ جیسے کہ سلائی والی مشین کے اندر دھاگہ وغیرے فن سجاتے ہیں ایسے ہی یہ اس چٹل کے اندر دھاگے وغیرہ لگ جاتے ہیں تو پھر مشین یا تو گھنڈی دینا شروع ہو جاتی ہے یا پھر دھاگہ توڑنا شروع کر دیتی ہے اس طرح یہ دیکھیں دھاگہ فسا ہوا نظر آ رہا ہوگا اب میں آپ کو سوئی کی مدد سے نکال کر دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایسے ہی ہم اس کو سوئی کی مدد سے نکال لیں گے اس طرح سے یہ دھاگہ نظر آ رہا ہے اگر ہم یہ دھاگہ نہیں نکال لیں گے تو مشین گھنڈی دے گی اور یہ ڈزائننگ اچھے سے نہیں ہوگی اس طرح پکڑ کر دیکھیں اس کو کھینچ کر نکال لیں ایسے ہی دھاگے سلائی والی مشین میں اکثر اکات فنس جاتے ہیں تو پھر وہ سلائی اچھے سے نہیں کرتی ایسے ہی اس مشین کو اگر ہم اچھے سے صاف نہیں کریں گے تو یہ ڈزائننگ اچھے سے نہیں بنائے گی ایسے ہی اس سٹینڈ کو اوپر کریں اور اس شیٹل کو سیٹ کریں اس کو اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد مشین کو تھوڑا سا گھما کر دیکھیں اس طرح مشین کو تھوڑا سا چلائیں گے تو ہمیں انتاظہ ہوگا کہ یہ شیٹل اچھے سے لگ چکا ہے اس طرح دیکھیں مشین کو چلائیں گے تو اس سے ہمیں انتاظہ ہوگا کہ یہ شیٹل اچھے سے لگ چکا ہے اب ہم باقی پارٹ کی سپائی کریں گے اس طرح سے سارے اچھے صاف کپڑے سے اس طرح ہاتھ کی مدد سے صاف کریں اب اس پر تیل لگائیں گے جو بھی پرزے اس کے رموو کرتے ہیں سب پر ہم اس طرح سے تیل لگائیں گے اس سے پہلے میں نے بہت سی ویڈیو کمپیوٹر مشین کے بارے میں اپلوڈ کی ہیں کمپیوٹر مشین کیسے چلتی ہے اور کیا کیا کام کرتی ہے اس سے ایٹومیٹک دھگا کیسے لگایا جاتا ہے اور بٹا پی کو کرنے کا طریقہ بتایا ہے وائز نیک ڈزائن بنانے کا طریقہ بتایا ہے ہینڈ فری امروڈلی بنانے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح بنائی جاتی ہے اور بہت ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں اگر آپ سلائی سے جوڑی کوئی بھی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا کلیکشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک اون کو دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس طرح سے اس ہک پر یہ تیل لگائیں گے یہاں پر ہم دھگا ڈالتے ہیں اس سے پہلے میں نے کمپیوٹر مشین چلانے کا مکمل طریقہ بتایا ہے اور اس کے بہت سارے فٹ ہے اور کیا کیا کام کرتے ہیں یہ ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اب ساف کپڑے کی مدد سے اس کو اچھے سے ساف کریں گے تاکہ جو ایکسٹرا تیل ہے وہ نکل جائے اور باقی جو جذب ہو گیا ہے ایسے ہی ہم اچھے سے اس کو ساف کریں گے اس طرح سے اچھے سے اس کو ساف کریں گے اور ایسے ہی یہ کور لگا دیں گے اگر ہم اس مشین پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو تقریباً ایک ماہ کے بعد اس کو شٹر کو اچھے سے ساف کرنا چاہیے اگر ہم زیادہ کام نہیں کرتے تو دو یا تین ماہ کے بعد اس کو اچھے سے سفائز کی کرنی چاہیے اب ہم اس کی وبر لگائیں گے اور اس پر کور لگا دیں گے اس طرح سے وبر لگانے کے بعد کور لگائیں گے یہ دیکھیں اس کی مکمل صفائی ہو چکی ہے اب اس کو ہم جب چلائیں گے تو یہ بہت ہی اچھی ڈیزائننگ کرے گی ایسے ہی ہم یہ فیڈ سٹینڈ لگائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں